بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاق کی عدد کتنے دن ہے یعنی طلاق کے بعد عورت کتنے دن عدد گزارے کی مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے لوگ اس میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں اسی بات کو انشاءاللہ اسی غلطی کو اس ویڈیو میں واضح طور پر اس کا اضالہ کروں گا جیسا کہ قرآن میں بھی اسی مسئلے کو بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح بہشتی زیور میں حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 216 پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی کتابوں میں یہ مسائل آپ کو ملیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق اگر ہوئی ہے اور وہ عورت حاملہ تھی پیٹ سے تھی پیٹ میں بچہ تھا تو ایسی صورت میں جس وقت اس عورت کا بچہ پیدا ہو جائے گا وضع حمل ہو جائے اسی وقت عدد ختم ہو جائے گی طلاق کے اگر ایک منٹ کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے طلاق کے دس دن کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے طلاق کے ایک سال کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں طلاق کی جو عدد تھی وہ ختم ہو جائے گی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک عدد گزارے گی چاہے وہ جو وقت ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو ٹھیک ہے مسئلہ بالکل واضح کر رہا ہوں دوسری بات حاملہ نہیں تھی لیکن اس کو حیظ آتا تھا ماہواری آتی تھی تو ایسی صورت میں تین حیظ مکمل عدد گزارے گی طلاق کے بعد لوگ اس میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہتے ہیں طلاق کے بعد تین مہینہ عدد گزارے گی تین مہینہ عدد گزارنا غلط ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے تین مہینہ الگ ہے وہ ابھی آگے مسئلہ آئے گا انشاءاللہ لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ طلاق کے بعد تین مہینہ بٹھا دیتے ہیں گھر پہ اس کے بعد نکاح کرا دیتے ہیں غلط ہے طلاق کی جو عدت ہے اگر وہ حاملہ نہیں ہے اور حیزہ ہے حیز آتا ہے یعنی ماہواری آتی ہے تو ایسی صورت میں تین مہینہ اس کی عدت نہیں ہے بلکہ اس کی عدت تین ماہواری ہے اب کیسے وہ ذرا سمجھ لیے تفصیل ہے اس پر مثال کے طور پر وہاں ماہواری چل رہی تھی اب شوہر طلاق دے دیتا ہے اب تین ماہواری کیسے حساب کریں گے تین حیز کیسے شمار کریں گے اس طرح اگر دورانے حیز جو ہے سہر طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس حیز کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اب اس کے بعد پاک ہو جائے گی کیونکہ اسی کے دوران جو ہے وہ طلاق دیا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اس کے بعد ایک مرتبہ حیز آئے گا اب ایک مرتبہ سمجھا جائے گا پھر اس کے بعد ایک مہینہ یا دو مہینہ جتنے مہینے کے بعد پھر آ جاتا ہے تو دوبارہ سمجھا جائے گا دو حیز مکمل ہوا پھر تیسری مرتبہ آئے گا تو سمجھیں گے کہ یہ تیسری مرتبہ مکمل ہوگا اور جس دن تیسری مرتبہ مکمل ہو جائے گا اسی وقت اس کی عدد ختم ہو جائے گی اب یہ تین مرتبہ جو تین حیز مکمل مکمل تین حیز گزرنا ہے مکمل میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ابھی حیز چل رہا تھا دو دن آیا تھا یا ایک گھنٹہ آیا تھا اب سہر طلاق دے دیتا ہے تو یہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہوا یہ ادھورہ رہ گیا ہے اسی لئے اس کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ مکمل کامل طور پر تین حیز کا حساب کریں گے اور کامل میں بھی لوگ غلطی سمجھ کر جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پورا دس دن آنا چاہیے حیز یا پورا سات دن آنا چاہیے ایسا نہیں ہے اکل مدد تین دن ہے زیادہ سے زیادہ مدد دس دن ہے کسی کو پانس دن آ گیا سات دن آ گیا کوئی دکت نہیں مکمل سے یہ مراد نہیں ہے مکمل سے یہ مراد ہے کہ حیز کے جو مکمل دن ہوتے ہیں وہ مکمل ہونا چاہیے تو ایسی صورت میں جب اس کو سمجھے کہ بڑا باریک ہے اس میں لوگ بڑی غلطی کر جاتے ہیں تو اب ایسی صورت میں جس دن اس کا تین حیز مکمل ہو جائے گا اسی دن وہ پاک ہو جائے گی پاک شمار کر لیا جائے گا اور وہ اسی دن عدت سے عدت کی پابندیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں تو یہ اس عورت کے لیے جو حیزہ ہو لیکن کوئی عورت ایسی ہو جس کو حیز نہیں آتا ہو مثال کے طور پر بہت کم سن عمر بہت کم تھی مثال کے طور پر پانس سال کی لڑکی تھی چھ سال کی چھ سات سال کی لڑکی تھی یا دس سال کی لڑکی تھی بہت کم عمر ہے جس کی وجہ سے اس کو مہواری آتی نہیں ہے یا اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے کہ وہ سن نے آیا اس کو پہنچ چکی ہے اتنی بوڑی ہو چکی ہے ساٹھ سال پچپنس سال اس کی عمر ہو چکی ہے ستر سال اس کی عمر ہو چکی ہے بوڑی ہونے کی وجہ سے جو ہے مہواری نہیں آ رہی ہے یا عمر تو اتنی مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن اس میں ذرا اختلاف ہو جاتا ہے لیکن ایک کال میں جو بتا رہا ہوں وہ بھی یہی ہے کہ اب بیماری ہے کسی بیماری کی وجہ سے اس کو حیظ آتا ہی نہیں ہے آیا ہی نہیں ہے کوئی بیماری کے بیسے حیظ بلکل بند ہو گیا ہے تو اب ایسی صورت میں ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تین مہینہ عدد گزارے گی اب سمجھ میں آ گیا ہوگا تین مہینہ عدد گزارنا کس کے لیے ہے لیکن اس کو سب کے لیے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ تو یہ گلتی یہ کرتے تھے تین مہینے میں اور اس میں جو تین مہینے کی بات ہے تین مہینہ تین تین دن کر کے حساب کریں گے لیکن اگر مہینے کی پہلی تاریخ میں اس کو طلاق دی گئی تھی طلاق ہوئی تھی اس کی تو اب ایک ایک مہینہ حساب کریں گے چاہے وہ مہینہ انتیس کا ہو جائے انتیس دن ہو جائے گا سمجھیں گے کہ ہاں ٹھیک اچاند نکل آیا تو انتیس میں سمجھو کہ ہاں ایک مہینہ ہو گیا چاہے انتیس ہو تیس مکمل نہ ہو پھر بھی سمجھیں گے کہ ہاں ایک مہینہ اب مکمل ہو گیا لیکن پہلی تاریخ کو چھوڑ کر کسی اور تاریخ میں اس کو طلاق ہوئی تھی تو ایسی صورت میں ہر یعنی تیس تیس دن کر کے حساب کریں گے تیس دن میں ایک مہینہ تیس دن میں ایک مہینہ اس حساب سے اس کی عدت پورے تین مہینے میں مکمل ہو جائے گی یہ بڑی تفصیلات ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں